میں بہت ساری ہیں گلہ علماء دیاں مانتن جڑی ہیں کتابہ میں چاہے ہیں نسی میں آج تک بیان نہیں کیتی ہیں اس واسطے کے توڑا زین ہی متعمل کوئی نہیں ہاں تسی فارغ ہی ہو جانا ہے ہر کام تو تسی کہنا اوہ یہ بھی گلہ ہے اس واسطے کے اسی اتنیا گلہ تو اندستیں ہیں جتنا توڑا زین متعمل ہے لکھا راز اسی سینج لے کے چلا جانا ہے دنیا تو لکھا علم دیاں گلہ لے کے چلیا جانا ہے مولوی بڑھنا کوئی آسان تھوڑا ہوندہ ہے علماء جڑے نے نبیہ دیاں میں تھوڑے وارث بڑھ دیں گلہ نہ تھوڑا مدھا وارث ہوندہ ہے چھٹاکی علم آئے دے بندہ بھو 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 کر کے کوئی ادھر بک بک شروع کرے کوئی صحابہ دے خلاف بک بک شروع کرے کوئی آلِ بیت دے خلاف بک بک شروع کرے کوئی اولیاء دے خلاف کوئی اسلام دے خلاف اس نے علم نہیں کہندے مجدد الفسانی شیخ عمد صرح اندی فاروقی لکھیا فقیری اس کا نام ہے کہ ساتھ سمندر بھی روحانیت کے پی لے تو اس کو ڈکار بھی نہ آئے یہ گھنڈا گردی ہے دو کوئی واردات نازل ہوں بندے پر دو وارداتیں کوئی روحانی بندے پر نازل ہوتے بندوں آپ پہ تو آپ باہر ہو جائے میں فلا مقام پر چلا گیا میں فلا مقام پر چلا گیا میں فغا مقام پر چلا گیا میں کہا صحابہ تھی تک گرد رانو سارے غوث کتب عبدال نہیں پہنچک دے تے صحابہ ایک اللہ کیوں نہ کیتی ہے میں اتھے پہنچا تے میں اتھے پہنچا تے میں اتھے پہنچا سب تو وڈے صوفی تے سیدنا صدی کے اکبارن تے انہاں نو ایک دے آتی نے کہا کہ انتا خلیفت رسول اللہ اور تسی حضورت خلیفے ہو نائب ہو تے فرمایا نانا انا خالفت رسول اللہ فرمایا حضور کا نائب کون ہو سکتا ہے میں تو حضور کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں میں تو جنہاں بہت بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں کوئی فقر کے نام پر میں کہا ابو ذر غفاری تو وڈہ فقیر کوئی نہیں ہویا حضور نے فرمایا آسمان تو تھلے تے زمین تو اتے یعنی آسمان دے تھلے تے زمین دے اتے آدم علیہ السلام تو لے کے کیام مطاق ابو ذر نہ ہو سچا کوئی نہیں آیا آج کوئی فقر کے نام پر بک بک کر رہا ہے کوئی صوفیزم کے نام پر بک بک کر رہا ہے اپنا بک بکے بند کرو دین وہی ہے جو رسول اللہ دے کر گئے بس ابو ذر غفاری تے کر دے کی سن پیریاں مریدیاں کر دے سن مردان دے کڑیاں نکٹھیاں کر کے دے دھمال پوان دے سن ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری حضور دیاں اٹھنیاں چران دے سن ایک ایڑی فقیری اے کڑیاں مردان نکٹھیاں کر کے دے جناب دھمال پانے تو میں فلا مقام پر پہنچ گیا میں فلا مقام پر پہنچ گیا میں فقران مقام پر پہنچ گیا میں فلا مقام پر پہنچ گیا تیرہ کڑا مقام ہے کچھ بھی نہیں کسی کے پاس انہیں جانا انہیں مانا بس اگر کسی کوئی کوئی ملے تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے ملے اور وہ اس کو حضم کر کے بیٹھے صرف سائی توقل شام بالوی لکھیا کہ ایک بزرگاں کو ایک فقیر آیا اور فقیر آیا تھے وہ جاتوں چلا گیا نا تھے آپ نے فرمایا کہ اے جڑا فقیر میرے کو آیا نا ایدھی فقیری اللہ نے سلب کر لئی اے فقیر کوئی نہیں لیکن انہوں پتہ کوئی نہیں ایدھی فقیری رب نے واپس لے لئی اور جڑے مریدین بیٹھے سنونا کیا حضور چاہ کے انہوں دسیئے نہیں آپ نے فرمایا دس دے ہو انہوں جہاں تو دسیا گیا نا کہ تیری فقیری لے لئی گئی تو انہوں نے کہا جی کیوں لئی بزرگ فرما لگے تو ایک دن دریا دے اتو اٹھو اٹھو کے گزرے آن انہوں نے کہا جی ہاں گزرے آن فرمایا تیرے دلش کی خیال آیا سی انہوں نے کہا میرے دلش دریا دے دریا وچ بارش ہو رہی سی تو میرے دلش خیال آیا ایتھے بارش تھی کیڑی لوڑے بارش تھی بار چاہی دی بار خوش کی یہ تہتے دریا وچ بارش دریا وچ ہو رہی یہ تہتے پہلے بھی پانی ہیں انہوں نے کہا بلکل میں دلش خیال کی تا سی انہوں نے کہا رب دے فیصلے ہوتے تیرے دلش غلط خیال آیا رب نے تیری فقیری واپس لے لی لوگ کی سمجھ دیں شریعت خلاف کر کے شریعتنا بغاوت کر کے اتنی گل نال فقیری سلب ہو گئی اوہ بزرگ کرن لگے جد انہوں نے پتہ چلیا نا میرے کس وجہ تو انہوں نے جنگل اچھا اپنے مریدہ نے کیا میرے پیرہ میں جنگل اچھا رسی پاؤ تے میں نو دھروکو کہ جیڑا مالک دے فیصلے ہوتے اتراز کرے ہوتی سزا اے وے اوہ جد انہوں نے مریدہ نے رسی پائی تے دھروکن لگے تے درخت بھی روپ ہے جنگل اچھ پرندے بھی روپ ہے انہوں نے کہا یا اللہ کل تک دے صوفی تیری اتنی ہے بات تا کردہ سی سجد کردہ سی تحجد پڑدہ سی یا اللہ اسی ویدی سفارش کرنے ہیں انہوں ماف کردے اوہ بزرگہ نے بھی سفارش کیتی جنگل دے پرندے نے بھی کیتی درخت بھی روپ ہے گھاس بھی روپ ہے جد انہوں مافی ملی نا اگو آواز آئی فرمایا کہ توں ہمارے فیصلے پر اتراز کرتا ہے کہ ہمیں بارش باہر برسانی چاہیے تھی درخت میں تو دریا میں تو پہلے بھی پانی ہے تو فرمایا سن جب ہم باہر بارش برساتے ہیں تو وہاں گھاس ہوگتا ہے اور جب دریا میں بارش برساتے ہیں تو وہاں موتی پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے تو اتنے صوفی اڑ کر دریا سے جا رہا ہو تو اللہ کے فیصلے پر دل میں خیال آ جائے تو صوفیت چلی جاتی ہے تو شریعت کے خلاف بک بک کرنے والے کوئی شرم نہیں آتی کہ لوگ آج کوئی کہتا ہے مجھے یہ ہوا کوئی کہتا ہے میں فلاں مکام پر چلا گیا کوئی کہتا ہے میں فلاں مکام پر چلا گیا مجھے فلاں کی ضرورت نہیں مجھے فلاں مکام پر چلا گیا کچھ حیا کرو کچھ شرم کرو ہاں اے نوے کہ تاریخ لبائق یا رسول اللہ تو آڑی گھردن تک بھی آ جائے اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ عالم اسلام کے لئے ایک مینارے نور ہے یہ کہنا یہ اتنے حضرات نوجوان سارے تو اس بات کی طرف دلالت ہے کہ اب جو بھی فتنہ اٹھے گا اس فتنے کو ختم کر دیا جائے گا آپ فتنے نہیں اٹھیں گے ان فتنوں کا مقابلہ ہوگا اب اگر مگر بات نہیں ہوگی اٹھے تسی قابل فقیر ہونا تو ڈاکٹر رافیہ صدیقی نو چک کے لیاو واپس اہتے سانو فقیریاں نا سناؤ مہتے عملن اسلام پڑھیا ہاں جی مہتے عملن اسلام پڑھیا اسے واسطے اسی دن رات جد و جود کر دیا تو محنت کر دیا تو لگے پھر دیا نہ ہنگ لگے نہ پھٹ گڑی تو جناب اٹھے فقر تو اٹھے جناب جیدے کابو ہی نہیں آرہے اس فقیریاں کے جڑی جالی فقیریاں ہیں نا نو کابو رکھو ہاں اسی بیلکل میں یار صحابہ والا رکھیا ان کر کے ہاں جی صحابہ عملن گردنا کٹیاں صحابہ دیا ہاں عملن صحابہ جنگہ وچ گئے عملن صحابہ تلواراں چلائیاں عملن صحابہ بھکے رہے عملن صحابہ پیٹو تے پتھر بدے ہاں جی وی قسم تے تاج پا کے تے وی قسم تے مریدان دیا لینہ لا کے تے زنانیاں جناب تاویز دے کے صحابہ کوئی پیری فقیری نہیں کیتی ہاں ستہ ستہ اسلام دی طرف آو ہاں بلکل جس نوی صحابہ تے آل بیعت نوی حضور دی وجہ تو منیا ہاں ہاں جی بس متہ کوئی اپنی اپیری یا فقیری ہیں دے گمانڈ جناب ادھر ادھر دی دین لے خلاف دین رسول اللہ دا لا وارث نہیں اسی عملن دنیا نو دسے آ کے اسلام وستے بندہ چلے تے فیض آباد بھی مدد آن دی پھر داتا علی حجویری دے بار بھی مدد آن دی پھر جس گلیچ بندہ چلے جائے مدد آ جان دی توجہ تے بغیر توجہ بغیر سود خورا دی مدد نار بغیر حرام خورا دے پیسے نار بغیر اس تو کے دنیا دار وڈے وڈے سرمایہ دار ساڑی پشت ہو تے کھڑے عمر وڈے وڈے جاگیر دار تے وڈی وڈیاں جنسیاں تے وڈے وڈے ملک ایران تے سعودی عرب کو مال لے کے تنظیمہ چلانیاں ہو رہن تے اچارنا روٹی کھا کے دنیا نو ہلانا ہو رہے نماز اللہ رسول کا فضل و کرم نماز اللہ رسول کا فضل و کرم کوئی دعویٰ نہیں کوئی بات نہیں